شف سینہ کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے انہیں ستہ چاہیے وہ اکیلے ملنا مشکل ہے اور بی جے پی کا ساتھ پسند آتا نہیں تو اب حالت یہ ہے کہ ستہ کا سکھ بی جے پی کے ساتھ اور ویروت تمام وپکشید دلوں کے ساتھ ای وی ایم کی بہانے شف سینہ نے پی ایم موڈی پر نشانہ سادھائے شف سینہ نے پی ایم موڈی پر آروپ لگایا ہے کہ وہ ستہ پر قبضہ کرنے کی سازش رچ رہیں دوپہر سامنا میں لکھا گیا ہے کہ پی ایم موڈی شید جنپنگ اور بلادیمیر پتن کی راہ پر چل رہی ہیں شف سینہ نے اپنے اخبار سامنا میں لکھا ہے کہ ای وی ایم کے ذریعے ایک بڑی سازش ہو رہی ہے وپکش کے ساتھ ساتھ شف سینہ بھی لگ بگ ہر چناؤں میں بی جے پی کی جیت کے لیے ای وی ایم کو ذمہ دار ٹھہراتی رہی ہے سامنا میں ای وی ایم کو کبار کا سامان بتاتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ای وی ایم سے لوگتانتر اور چناؤں کو کبار کھانے میں پھینکا جا رہا ہے جس طرح سے چین اور روس میں جنپنگ اور پتن نے لوگتانتر تریقے سے عمر بھر کے لیے ستہ پر قبضہ کیا ہندوستان میں بھی ویسا ہی ہو رہا ہے دوپہر سامنا نے آروپ لگایا ہے کہ موڈی سرکار عمر بھر کے لیے ستہ حاصل کرنے کی سازش کر رہی ہے اور اس کے لیے ای وی ایم کو ذریعہ بنایا گیا ہے ان آروپوں پر جب شیو سینا راجی سبھا سانسد سنجر راؤت سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھاشا کی مریادہ ہی لانگ کی انہوں نے چناؤ آیوپ پر آپتی جنک ٹپنی کی اس کی گولام بن گیا ہے چناؤ آیوپ ایجنٹ ہے پولٹیکل پارٹیز کے پورے دیش میں اسی پرکار سے اگر دباؤ میں چناؤ جنترنا کام کرے گی تو یہ تو تو الیکشن کمیشن کو کر رہے ہیں اس سے ان کی بودھی کیا ہے وہ کس ستر پر جا رہے ہیں یا درشاتہ ہے الیکشن کمیشنر ان کے اوپر ترن سے ترن کڑی کاروائی کرے بھاشا صحیح نہیں ہے ہم اس کا سپورٹ نہیں کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی